پردھان بنتری جی کبھی کبھی جب بولنے لگتے ہیں تو سچائی اگر اتری دھروب ہوتی ہے تو ان کی بات دکھنی دھروب ہوتی ہے کل انہوں نے کہا کسانوں کی آئے دگنی میں اس پر دو تین باتیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کل پیٹرولیا منصالے انہیں بتاتا نہیں کہ ڈیزل کس بھاو بکرا ہے ڈیزل کا بھاو تو بڑھ گیا وہ تو انپوٹ ہو گیا تو آئے پہ اثر تو اس کا سیدھا پڑے گا ڈیج خات جو اس میں لگنے والے کمپوننٹ ہیں ان کے دام ضرور ڈیڑھ گنے اور دگنے ہوئے پر کسان کو تو نہیں مل رہا ہے میں پی ایم کو نہ کہکے ان کے پد کے پرتی گریمہ تدھیان رکھتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں پدھان منطری کاریال ہے لگاتار جھوٹا پرچار کسانوں کو لے کر کر رہا ہے کسی بھی میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کسی بھی فصل کا لاغت سمرتن مول اور پچاس پسط بونس نہیں مل رہا ہے جیسا پرچار اور پرسار کیا جا رہا ہے یہ کسانوں کے ساتھ چھل پرپنچ کپٹ دھوکھا اور بشوازگات ہے بھاجپا سرکار کا ایک طرف آپ انہیں انداتا کہتے ہیں اور دوسری طرف انداتا کو ہی اسی کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں بشوازگھات کرتے ہیں دردنردہ دھاریت کرتے ہیں اس کو چیٹنگ کہتے ہیں چیٹنگ سرکار کسانوں کے ساتھ چیٹنگ کر رہی ہے بیوانی کر رہی ہے انداتا کے ساتھ کہ جو فارمولا کرکولیٹ کرنے کا ہے اس میں تو آپ انپوٹ کی قیمت گرا دو سی ٹو فارمولا لگاؤ نہیں اور اس کے بعد کہو ہم امس پی دے رہے ہیں اصل بیمہ پر کسانوں کے ساتھ پھر دھوکا پندرہ ہزار آپ بیمہ کمپنیوں کو دیتے ہیں اگر بیس ہزار کرون آپ دیتے ہیں تو بیس ہزار کرون میں تو پندرہ ہزار کرون جو بھاجپا سرکار کے مطر کمپنیاں ہیں ان کی جیب میں جا رہا ہے اور صرف پانچ ہزار کرون کسانوں کو مل رہے ہیں تو کیا یہ کسانوں سے لے کر عام جنتہ سے لے کر ایک نیا شوت کھلا ہے بیمہ کے نام پر اپنے مطروں کو ان کی کمپنیوں کو لاپ پہنچانے کا اور اس کا سب سے بڑا ٹیس تو میں ایک چیز کہتا ہوں کانگریس کی طرف سے میں کہہ رہا ہوں تو چلیے مت مانی میں پوچھنا چاہتا ہوں بیہار سرکار نے کیوں منا کر دیا وہ تو آپ کے گڑوندھن کی سرکار ہے اس نے کہا نہیں یہ ٹھیک نہیں تو ہم ہی نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کسانوں کے ساتھ دھوکہ دے رہے ہیں آپ کے گڑوندھن کی سرکاریں بھی کہہ رہے ہیں انہوں نے ہی نہیں لگو کیا آپ کا اور ایک طرف تو یہ دھوکہ چیٹنگ بشواز گھات اور دوسری طرف بھارت ورس کے کسانوں کا جو اپمان کیا ہے جو ایک ریپورٹ اب یہ ادھکری طور پر نہیں آئی ہے لیکن دو ہزار اٹھارہ کے آخیر میں چناؤ ہے تو بہت سنیوجت دھنگ سے اسے میڈیا کے بیچ میں پہنچایا گیا ہے میرے پاس بھی اس کی پتریت اس میں کسانوں کا اندولن کسانوں کو اسماجک تتو بتایا گیا ہے جو مرے ہیں چھے سات راؤں گولیے چلے ان کسانوں کو اسماجک تتو بتایا گیا ہے میں اس ریپورٹ کو خارج کرتا ہوں سرکار کے اسہارے پہ بنی ہوئی یہ ریپورٹ پھاجپا سرکار پوری طریقے سے ان لوگوں کو جو اس دنیا میں نہیں ہیں جنہیں مان سم مان ملنا چاہے تھا سمبیدنا ان کے پریوار سے ہونا چاہے تھا اتنا گھٹیا حرکت کی جاری ان کے مرنے کے بعد کہ انہیں جن کے پرانر اڑ گئے پرانر پکھیرو چلے گئے پولیس کی گولیوں سے بربرتہ پوراک ان کی ہتیا کی گئی وہ پوسپارٹم کی ریپورٹ دیکھئے وہ ہتیا ہے ان کو آپ اسماجک تتو بتا رہے ہیں کوئی مری کانگریس ہی نہیں گئی وہاں پہ ہمارے نیتہ نہیں گئے سرکھ راہل جی ہی نہیں گئے وہاں تو تمام دلوں کے نیتہ گئے پرس گیا میڈیا گیا کسان پریواروں سے مل کر آیا ہے تو یہ تو پوری طرح پرس میڈیا جو راجنیت میں نہیں ہیں ان سماسیویوں کو کی ریپورٹ کو آپ انہیں کسان نہ بتا کے آپ انہیں کبھی کبھی یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ سرکار نفرت و گھرنہ پہ چل لی ہے اور کبھی کبھی ساری انتہائیں توڑ دیتی ہیں ان کسانوں کے ساتھ دو شبد صدح کے نہ بول کے انہیں اسماجک تتو بتانا بھاجپا سرکار کے اشارے پر یہ ایک اچھم میں اپراد ہے اچھم میں اپراد ہے اور پردان منتی کا وہ چہرہ سامنے آ جاتا ہے ایک طرف تو اوٹ لینے کے لیے آپ انہیں انداتا کہتے ہو اور دوسری طرف مر جانے کے بعد اور اپنی گولیوں سے سرکار کی گولیوں سے جب ہتیا ہو جائے تو انہیں آپ اسماجک تتو کہتے ہیں میں کسان پریوار سے جڑا ہونے کے ناتے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے صرف ان پانچ پریواروں کا نہیں بھارت کے سب کسانوں کا مان کیا ہے سب کسانوں کا مان کیا ہے ایسا لگتا تھا جیسے ریپورٹ پہلے سے تیار تھی پولیس بے گناہ کلیکٹر بے گناہ سپی بے گناہ سی آر پی اف بے گناہ تو مرے کہاں سے یہ کیا گولی کہیں سے اپنے آپ چل کر آئی اور ان کے سینے میں داخل ہو گئی اگر وہ بے گناہ ہیں اور صرف گناہ غار وہ کسان ہیں مرنے والے ان کے پریوار والے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اب تک کی یہ سب سے گھڑیا کاروائی ہے بھاجپا سرکار کے شارے پر جو یہ ریپورٹ آئی ہے کوشش ہی کی گئی کہ جب آیوک وہاں جانج کر رہا تھا تو کسان آیوک تک نہ پہنچ پائے ملنے نہیں دیا گیا تتھنی رکھنے دیا گیا ان کے پریوار سے ان کے تمام جو سنگٹھن تھے ان کے پتنی دیوں سے میں کہنا چاہتا ہوں آزادی کے بعد انیس سے سیتالیس کے بعد اگر کسی نے سب سے زیادہ کسانوں کا اپمان کیا ہے سماجک تتو بتا کے تو وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے کیا ہے اس ریپورٹ کے مادہم سے میں منصور گھٹنا کا ذکر کر رہا ہوں مدبردیس کا تبیہ میں نے سراج جی کا ذکر کیا چھے لوگ مارے گئے اس کا ذکر کیا میں منصور گھٹنا کے بارے میں کہہ رہا ہوں اور جین کمیشن منصور گھٹنا کہی تھا ایک اور ریپورٹ آ جائی ہے یوگا کے بیچ میں دو ہزار بارہ تیرہ میں نو سے اٹھاسی کرون کی گولی چھوٹے چھوٹے پسٹل رائفل جو خریدے گئے تھے سسسطربل سناؤں کے لیے اور اس کے بعد پردھان ونتی جی نے ایک کارکم دیا تھا بہت پرچاری میک ان انڈیا میک ان انڈیا اور اس میں فوٹو جو کھچوائی تھی انہوں نے شیر کے ساتھ ان کا بہتشان اگر یاد ہو تو یاد کریے گا یہ جو ستر سال سے ساٹھ سال سے لوگ تھے یہ جنتہ کی گاڑی کمائی کو ودیشی مدرہ کے روپ میں ودیش ویج رہے تھے اب میک ان انڈیا کر کے یہیں بنا کے ہم ودیشی مدرہ بچائیں گے ودیشی مدرہ بچائیں گے اور شیر بغل میں گرج رہا تھا میں سارے آکڑے کر دوں دوہزار چودہ پندرہ میں تین جار پانچ سے نواسی کرونہ تین جار چھے کرونہ اور دوہزار سولہ سترہ میں جو آج رکشہ ویبھاک کی ریپورٹ ہے اس کے ساتھ پانچ ہزار دو سو چوراسی کرون کے خرید ہوئی ہے سینہ کی جتنی ضرورت وہ پوری کی جانی چاہیے پر اس میں دو تتھے ایسے ہیں جس پہ میں آپ کا دھان کیچوں گا ایک تو جو میک ان انڈیا کے پچیس پروجیکٹ تھے یہی سب بنانے کے لیے ان کی ریپورٹ یہ ہے کہ ان کو فنڈس نہیں موہیا کرائے گئے جس سے وہاں کام چالو ہو سکتا وہ پریوجنا پوری ہو سکتی اور اب وہ بندی کے گھرگار پہ ہیں اور دوسرا ان کی جو خرید کی گئی ہے وہ جانچ کا بھی کس کے دوارہ کیسے میں صرف ایک ہی چیز پوچھنا چاہتا ہوں وہ بھاشن یاد دلاتے ہوئے پردھان منتی جی کو جو آپ نے کہا تھا جنتہ کے گاڑھی کمائی اس روپے کو جب پریورتت کیا جاتا ہے فارن کرنسی میں تو اگر جرہ سوج بوج ہوتی جرہ ساٹھ سال میں کچھ کام ہوا ہوتا تو جنتہ کی گاڑھی کمائی بھارت ماتہ کی بچائی جا سکتی تھی آج میں پوچھنا چاہتا تھا کی یو پی اے کے سرکار میں تو نو سو اسی کرون اٹھاسی کرون تھا آج تو جنتہ کی گاڑھی کمائی کا پانچ سو پرتیس پانچ گنا پانچ ہزار دو سو چور آسی کرون تب سے ڈالر کا مولیوی بڑھ گیا پوچھنا چاہتا ہوں مودی جی آپ کا سیر کہاں سو رہا ہے سو گیا یا آپ نے اسے پنجڑے میں بند کر دیا اور سیر والا کیا کر رہا ہے میں جاننا چاہتا ہوں یوگ کی کوئی وہ بھی مدرہ تو لگنی چاہیے کہ سوتا سیر جاگ جائے نہ سیر کا پتہ لگ رہا ہے نہ سیر والے کا پتہ لگ رہا ہے اور جنتہ کی گاڑھی کمائی اگر مودی جی کے شبدوں میں کہوں تو پانچ سو گناہ زیادہ بھارت ماتا کی کمائی لٹا دی گئی اور لٹانے والا کوئی نہیں یہی سیر والا ہے اور شاید دینی سب حالات کو دیکھ کے آرثی کستیتی چلانے والے ایک کمرے میں بند ہیں بھگوان کرے سیگر سوست ہوں لمبی آئے کیوں کامنا کرتا ہوں ویت ویواغ جاگ جائے دوسرے جو ٹرین لیٹ چلنے کا ریکارڈ بنا رہے ہیں ان سے کہا گیا چلو بھائی ترہ بیت من ترہ لے سمالو جب ادھر دیکھتے ہیں تو ایک خونکار ہوتی ہے پیشے قدم بڑھا لیتے ہیں دیس کی ارثیق بیوستہ کی دردشہ دیکھ کے اور معلوم ہے ایک سال بعد کیا ہونے خیارتک سلاکار نے کیا ہے کہ جب نہ اور ڈوبنے لگے تو کوت کے بھاگ لو سائد بج جاؤ کیونکہ انہیں معلوم ہیں بڑے جانکار ہیں انہیں معلوم ہیں کہ دو ہزار انہیس کے آس پاس بھارت کی ارتب وستہ ایسے بھور جال میں فسے گی کہ جواب نہیں دیتے بنے گا تو نجی کارن جو بتانے یوگ نہیں ہوتے ایک اقل مند آدمی کی طرح انہوں نے سرکار کو چھوڑ دیا ان کا جانا بیس سفر میں اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ بھارت کی ارتب وستہ آنترک ویوادوں بغیر سوچے سمجھے بنائی گئی نیتیاں نیت اور نیتیاں دونوں خراب ہیں پرو پور نہ ہو کے پرو کیپٹلسٹ ہیں کچھ خاص کیپٹلسٹ کو فائدہ پہنچانے کے کارنہ ایسے مقام پہ پہنچا دی گئی ہے کہ اب اس سفر کے ساتھی نہیں رہنا چاہتے ہم سفر نہیں رہنا چاہتے میں نے کوئی باتیں رکھی ہیں اگر کوئی بات آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو میں پس دوت ہوں دیکھیں کچھ پیش ہے بگتگت ہوتے ہیں میں خود تیس سال سے یوگا کرتا ہوں لیکن مجھے وہ پتھر نہیں ملا بھی جس پہ لیٹ کے میں فوٹو میرا گھر بھی اتنا بڑا نہیں کہ اس پہ کبھی سنتھیٹک چل سکوں کبھی پتھر پہ چل سکوں کبھی پانی پہ چل سکوں تو یوگا میں خود کہتا ہوں ایک اچھی چیز بھارت کی پراجین پرمپرا ہے پر مودی جی پتھر والا آسن چھوڑ کے کوئی ایسا آسن لگا دیتے جس سے بیمار دیش کی ارث بیوستہ سدھر جائے وہ آلہ آسن کب لگاؤ گے یہ تو جرہ بتا دو ہمیں وہ تو بج راشن کی جگہ الٹا آسن چل رہا ہے مودی جی کا یوگ گربڑا گیا ہے الٹا آسن چل رہا ہے یہ الٹا آسن کا یوگ میں کوئی جکر نہیں ہے پر ارث بیوستہ میں الٹا آسن لگائے بیٹھے ہیں میں یہ چاہوں گا مودی جی کرپا کر دو اس بھارت پر بھارت مات دیش پر بھاگ گیا چھوڑ کے جس کی جمہداری آپ نے لگائی تھی کہ نہ ہو آپ کی پال لگائے گا وہ مکھ ساف کر دوں آروپ نہیں لگا رہا ہوں آر بی آئی کے گورنر کو یاد کر یہ پورا نوالے کو جب تک وہ تھے چھے آسی پرسط نوٹ بندی کا گھا تک قدم نہیں اٹھا کہیں کچھ اور چوپٹ کرنے تو نہیں جا رہے تھے جس وجہ سے مخارتق سلاکار چلے گئے ہوں صرف یہ میں سنبھاؤ نہیں چھوڑ رہا ہوں آروپ نہیں دیکھئے جو درد دیتا ہے اسے دوہ اچھی معلوم ہوتی موڈی جی نے ہی تو بخرا کیا ان کی پارٹی نہیں تو اس دیس میں بخرا کیا ہے موڈی جی نے ہی تو اس دیس سماج کو توڑا ہے ان کی پارٹی نے توڑا ہے تو کوئی دوہ اگر اس وستہ ہی یوگا سے جڑ جائے گا تو نہیں جڑے گا یوگا سریر سوست کر سکتا ہے سماج کو سوست نہیں کر سکتا اردھ وستہ کو سوست گی سب کو ساتھ لے کر چل نا پڑے گا صرف نعرہ نہیں لگانا پڑے گا ایک طرف تو آپ کہتے ہو کہ ہم نے دیش شت میں محبوبہ جی کو چھوڑ دیا میرا مطلب پی ڈی پی سرکار تو کیا دیش حت میں جب آج چھوڑا تو اس کے پہلے جو آپ نے ان کا ساتھ نبار ہے تو دیش حت تھا تین سال تک دیش حت 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 رہا اور اب آپ کو ہوش آیا کہ دیش خطرے میں ہے تو اتنا یاد رکھئے گا اگر دیش خطرے میں ہے دیش حت میں رکھنے آندھر پردیس آپ کے سامنے کشمیر آپ کے سامنے چلے تو تھے یہ ہندوستان کے نقصے سے کانگریس بہین بھارت کو دیرے دیرے تو یہ خودی بہین ہوتی جاری بھارت بنتا جارہا ہے اپنی قدموں سے سوال جو آپ کہ اس پہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یوگا کا پہلا سدھانت دکھاوا مت کرو یہ نتان تنجی بیکتگت ہے آپ اگر اپنے لئے کرتے ہیں موڈی جی نے تو اسی دھرم کو توڑ دیا پچار پرسار کریں میں پھر کہنا چاہتا ہوں بہت اچھی چیز ہے اب منی جانتا نتیج جی کیا ڈھونڈ رہے ہیں کہ صحیح نیت سے یوگا نہیں کرتے موڈی جی بلکہ اس کے پچار پرسار کا راجنیت کو بیوگ کرنے کے لئے کرتے ہیں سب میں نے وہ ویڈیو دیکھے کچھ لڑکے بول رہے ہیں اس ویڈیو میں کہ انہیں ٹیلی رنگ کے لئے درجی کے دھندے کے لئے یہاں سے لے جایا گیا پھر انہیں اور رجگار کے لالچ میں کشمیل لے جایا گیا اور پھر انہیں پریریت کیا گیا کہ وہ سسست ربل پہ سینکوں پر پتھر پھیک ہیں اس میں دو چیزیں قابل گوھر ہیں جہاں سے لے جایا گیا وہاں بھی بھاچپا کی سرکار ہے اور جس راج میں لے جایا گیا وہاں بھی بھاچپا کی سرکار ہے اور تھوڑا سا پتہ لگائے گا اس میں ایک اور لوچہ ہے وہ میں بولنا نہیں چاہتا اپنے مجھ سے اور ان کو لے جا کے استعمال کیا گیا وہاں پتھر پھیک نے کے لیے نام پڑھ لیجیے گا ان کے چل رہا ہے اس سے بہت چیزیں سامنے آ جائیں گی میں نہیں بولا چاہتا تو یہ بھاچپا کی سرکار یہاں بھاچپا کی سرکار وہاں سے اور پتھر پھیکنے والے جا رہے ہیں کچھ لوٹ آ رہے ہیں وہ منع کر رہے ہیں کچھ پھیک رہے ہیں میرا سوال ہے کہ کہاں سو رہی ہے بھاچپا کی سرکار اتر پردیس میں کہاں سو رہی تھی بھاچپا کی سرکار پی ٹی پی کی سرکار جمہو کشمیر میں اور یہ فنڈنگ کون کر رہا ہے یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے کون سا ریکٹ ہے کون سا ریکٹ ہے اور یہ ریکٹ اگر چل رہا ہے چلتا رہا ہے تو کیا کیا سرکار اور دونوں پردیس بھاچپا جنا میں ضرور کہوں گا جن لوگوں کا کنفیسن ان کے نام سن لیجئے گا یہی تو ٹھیک کہاں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بھاجپا کی چال چرد اور چہرہ یہ گولی کا جواب نہ بھی چلے گولی تو گولی چلی گولی سے دینا کم بھارتی جنت پارٹی کے پردیس ادھیکش ہنسہ کے لیے اکسانے کے لیے ہنسہ کا پریوک کرنے کا مول منت رو گرمن تو دی رہے ہیں اور وہ بیس بنگال جیسی پردیس کے ادھیکش ہیں اور اگر وہ گولی چلانے کی بات کر رہے ہیں تو اگر گولی چلتی ہے تو اس کو قانون اس کا فیصلہ کرے گا کسی کو گولی چلانے کا عدیقار کسی کے ہتیا کرنے کا نہیں ہی تو یہ ہنسہ ہے اور اگر بھارتی پردیس ادھیکش ایسا کر رہا ہے تو میں یہ دنوں میں دیش کو ساؤدھان رہنا ہوگا دیکھ ون نیسن ون الیکشن کا تو جو آئے گا سرود علی بیٹ کے اس پر وچار کریں گے میرا کہنا ہے سمبیدھان کے انصار اور برطمان قانون کے انصار یہ سنبھاؤ نہیں ہے سوال میرا کیا کرنا ٹک میں چار چھ مہنے پہلے چناؤ ہوا ہے کیا اس کو بھی دو زار انیس میں کرائیں گے تو بہت سی بات یہ ہیں اس پر تو بستار سے وچار ممورس ہوگا سبدل ہوگا اور تب ہی ہم اپنی رائے دیں گے دوسرا سوال جو آپ کا ہے منصور والا میں بار بار کہوں گا یہ کسانوں کا اپمان ہے گولیاں کلو جرین سے ماری گئی گولیاں سینے پہ لگی اور میں بار بار کہوں گا یہ گولی کان نہیں یہ ہتیا ہے ہتیا برور ہتیا کی گئی تھی کون سی ایسی مجبوری تھی کچھے چھے کشانوں کی لاشیں بچھا دیا آپ نے سیوراز سنگھ سرکار ان چھے لاشوں کی قاتل ہے گناہ گار ہے وہ ایسی ریپورٹ کے پیچھے چھپ کر اپنا پاپ نہیں بچا سکتے دیکھیں میرے پاس دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی تو بھے آتنگ پیدا کر کے جو ہمارے کانگریس کے نیتہ ہیں یا سیوگی دل ہیں ان میں ایک ایسا واتا ورن پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنا سنگھر سے سرکار کے خلاف چھوڑ دیں لیکن وہ بھول جائیں یہ وہ پارٹی ہے جو انگریجوں سے نہیں دری تو یہ بہت ان کے چھوٹے روپ ہیں تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا ہم ان کا مقابلہ کریں گے پر دوسرا جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سرکاری آکڑا ہے چار سال میں تین سو اسی سینک مرے دو سو چالیس عام ناغریک مرے اور گیارہ سو سیز فائر ہوئے ہیں تو یہ کراس بارڈر ٹیررزم سے مرے ہیں اور سیما کے اس پار سے جو گولی چلائی گئی تو سرکاری کہتی کہ ہمارے شہری مارے جا رہے آم شہری کو مارے جانے کی فوٹو آپ دکھاتے ہو ہم دیکھتے ہیں تو عام شہری مارے جا رہے ہیں پاکستان کی سینہوں کی طرف سے مارے جا رہے ہیں اس سچائی سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہو یہ بھی سچ ہے کہ گیارہ سو سیز فائر کا اُلنگن ہوا میں نے جو فیگر دیئے ہیں وہ پاکستان کے سینکو کی طرف سے دیا ہے میری بات تو سن لیں میں نے بھی دیکھا میں جتنا جانتا ہوں جتنی پریس کانفرنس جانتا ہوں جتنے سوتوں سے جانتا ہوں شری غلام نبی آزاد صاحب اس دیس کے برست راج نی تگیو میں سے ایک ہیں جمہ کشمیر کے مخونتی رہیں کیندری منتری ہیں نیتا ویرودی دل ہیں نہ انہوں نے ایسا کہا ہے میں دھرتا سے اس ملدان لیتے نہیں ہم کانگریس بارے 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 نہیں کہا ہوگا ایسا ہی کہ دیا ہوگا دیکھیں خود چیدام برم صاحب گئے ان کے بیٹے گئے پورا سی یوگ کر رہے ہیں لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار جو میں نے پہلے کہا تھا دہرادوں ہمارے نیتاؤں کے خلاف بدلے کی بھاؤنا سے راج نیتک دویش کے قارن یہ سارے مقدمے فرجی ہیں اور جمہداری سے کہہ رہا ہوں کہ چھتنبر چھتنبرم صاحب اور ان کا پریوار یا ان کی پتنی پوری طریقے سے بے غشور ہے اور وہ ستری ہو کر اس جانچ کے بعد نکلیں کہاں سے سوال ہے سوال تو دلی سے کر رہے نا تمہیں لات سو سوال ہے ایک چیز جان لی جے سمجھ لی جے دو ہزار انیس پر دیوار پر لکھی ہوئی عبارت صاف ہے کانگریس کا آنا تہہ ہے اور بھاچپا کا جان تہہ ہے تو ابھی دیکھ پتہ نہیں کتنی ملاقات ہیں اور ہوں گی میں تو ایک چیز بتا دوں آپ سے انہوں نے کہا ہوگا تو وہ سو سمجھ سے کہا ہوگا اگر گوڑ سے دیکھ ہے تو اتر پدیس سے بہت سے لوگ آپ پہ ہیں نام لی نام لی ٹھیک نیت اور سماج میں نہیں ہوتی ہے یا تو